کہ پنجاب کی سیاست میں ایک بار پھر حلچل گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا گورنر نے بودھ کو چار بجے پنجاب اسمڈی کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعلا پنجاب سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی جمع مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے تحریک ادم اعتماد جمع کر آئی پنجاب کی سیاست میں ایک بار پھر حلچل ہے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے ساتھی ساتھ مسلم لگنون کے رہنما عطا تارر نے کہا ہے کہ گورنر نے وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا ہے پرویز الہی کو 21 دسمبر بودھ کے روز شام چار بجے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا ایک گھنٹے کے فرق سے وزیراعلا سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی جمع کروا دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ بولے کہ کامیابی کی صورت میں نئے وزیراعلا کا فیصلہ اتحادی مل کر کریں گے پرویز الہی کو پی ڈی ایم کا وزیراعلا بنانے کے لیے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ ممکنات کا کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا گفتگو ہوئی آئیے سنتے ہیں اینر صاحب نے اعتماد کے ووٹ کا وزیراعلا پنجاب کو کہہ دیا ہے وزیراعلا کو اکیس دسمبر دو ہزار بائیس بروز بدھ شام چار بجے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اور یہ بلکل واضح طور پہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے تحریک ادم اعتماد وزیراعلا پنجاب کے خلاف سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف جمع ہو چکی ہے اب اسیملیوں کی تحلیل نہیں ہو سکے گی جو اعتماد کی ووٹ کا آرڈر ہے جو آٹھ بچ کے چالیس منٹ پہ وزیراعلا کو ڈیلیور ہوا ایک گھنٹے کا وقفہ ہے جب وزیراعلا کو اعتماد کی ووٹ کا آرڈر دیا گیا اور جب اس کے ایک گھنٹے بعد تحریک ادم اعتماد یہاں پہ جمع کرائی گئی ہیں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ وزیراعلا پنجاب جو نیکسٹ ہوں گے وہ نون لیگ سے ہوں گے بیپرز پارڈے ہوں گے کون تھی جماعت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اتحادی فیصلہ کریں گے مل کے فیصلہ کریں گے اور متفقہ امیدوار ہوگا ہمارا کیا پرویز لائیوی وزیراعلا پنجاب دوبارہ ہو سکتے ہیں آپ کی طرف سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ممکنات کا کھیل ہے اس میں کچھ بھی ممکن ہے کل تک وہ سب سے بڑا جو سوال ہے کہ آپ کے پاس تعداد پوری ہے یا نہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو مل جائے گا ووٹ آف کونفیڈنس کے بعد پورے انہوں نے کرنے ہیں یہ ایک سو چیاسی ہم نے نہیں کرنے تو ابھی تو وہ پورے کرے نہ اس کے بعد ہم اپنی تعداد بھی بتائیں گے تو ناظرین گفتگو آپ نے سنی اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت آگاہ کیجئے گا آج بکل عمران خان کی جانب سے اسمبلی کی تحلیل کی دیس دسمبر کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد جو ہے وہ اب آپوزیشن کی پریکٹیکلی سٹیٹیجی سامنے آ دی ہے انہوں نے دونوں محاصل پر جو ہے وہ کام کیا ہے سب سے پہلے آٹھ پر چالیس منٹ پر جو ہے وہ گونب پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ وزیرا پنجاب کو اعتماد کی ووٹ کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا جس میں ایک چار شیٹ فریم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چوری پرویسلہ ہی جز ہے وہ مسلک کاف کے صدق شجاعت سہن اور پارٹے کے ارطان کا اعتماد کھو چکے ہیں پھر اس چار شیٹ پہ یہ بھی ذکر ہے کہ تھوڑے دن پہلے خیال کاستروں کو سبائی کروینہ میں شامل کیا گیا جس سے عمران خان نے اظہار لائل بھی کیا ہے چند روز قبل جو ہے وہ تلخ کلامی کی وجہ سے مستعفی ہو گئے ہیں تو بظاہر یہ صورتحان لگتی ہے کہ پی ٹی ای اور کاف لیگ میں رفٹ بڑھ رہی ہے پالیسی وائس کی تو اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اب یہاں پر قانونی سوال پیدا ہو گیا ہے کیونکہ گونب اس وقت پنجاب سملی کا اجلاس چل رہا ہے آج بھی پنجاب سملی کا اجلاس سبا ساتھ پر تک چلا اور اس کے بعد کل کے لیے ملتری کیا گیا اب حکومتی حلقہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو جاری اجلاس کی ہوتے ہوئے گونر پنجاب نے جو ہے وہ اکیس دسمبر کو ایک نیا اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس کے اوپر اجلاس کیسے ہو سکتا ہے اس معاملے کا آئینی اور قانونی طور پر مسلح کاف اور پی ٹی ای جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے کہ کیا اسے عدالت میں چیلنج کرنا ہے یا پھر کیا آپشن ہے دوسری جانت جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی ہے وہ سپیکر اور وزیراعلا تینوں کے خلاص جمع کروائی گئی ہے تو پی ٹی ای تک کے مخالص جو اتحاد ہے اپوزیشن کا اس کی کوشش یہ ہے کہ پہلے پرویسلائی کو اعتماد کی ووٹ کیلئے کہا جائے کیونکہ اس میں انہیں ایک سو چھاسی ارکان کی اکسیلیت ثابت کرنا ہوگی گوئے اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ایک سو نبی ارکان کی ہمائیت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک سو چھاسی کم از کم جو ارکان ہے اس دن ایوان میں آتے ہیں یا نہیں اگر یہاں سے وزیراعلا بچ جاتے ہیں اور ووٹ آف کونفیڈنس میں ان کا جو ہے وہ ایک سو چھاسی سے زائد ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر آگے ادم اعتماد کی تحریک کا مرحلہ ہوگا جس میں جو ادم اعتماد کی تحریک تحریک چمع کروائے گی اس میں تین دن سے پہلے ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور سات دن سے آگے ووٹنگ نہیں جا سکتی یہ تین سات دن کے اندر جو ہے ادم اعتماد کی تحریک پر بھی فیصلہ ہوگا اس میں مسلق نون اور اپیگرس پارٹی کو اپنی اقصریت ادم اعتماد میں ثابت کرنا ہوگی انہیں تین سو اکتر کے ایوان میں ایک سو چھاسی ارکان کے اقصریت ثابت کرنا ہوگی جو کافی مشکل ہوگی کیونکہ ان کے ارکان کی رکنیت کی جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ ارکان کی پندرہ سیشنز کے لیے رکنیت بھی مہت پہل ہے ان کے پاس مجموعی تحریک سرکان کم ہے تو اس لیے جو اس میں بہتر کارڈ ان کا لگ رہا ہے وہ اعتماد کی ووڈ کا لگ رہا ہے لگن اگر حکومتی اتحاد جو ہے پی ٹی آئی اور کافی گورنر کے اس جلاس بلانے کے آرڈر کو عدالت میں یا کسی قنونی محاصل پر چیلنج کر دیتا ہے تو پھر صورتحال بدل بھی سکتی ہے اور یہ کام تاخیر کا ہو سکتا ہے بہرحال اعتماد کی ووڈ کا معاملہ ہو یا اعتماد کا اب 23 تسمبر کو جو اسمبلی تحلیل ہونے کی ایڈوائز تھی عمران خان گورنر کو بھی جوانا چاہتے تھے اب وہ غیر موثر ہو گئی ہے کیونکہ اب پرویزلائی کے خلاف اعتماد کی تحریک بھی آ چکی ہے تو اس لیے اب وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا آئینی طور پر حق نہیں رکھتے تو اس لیے 23 تسمبر کو جو عمران خان کا اعلان تھا کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی وہ کم از کم 23 تسمبر کو تو ممکن نہیں لیاقتن ساری تفصیل انہا کہہ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ